اور نور والی حدیث کا انکار کر دیتے ہیں کیونکہ اس کو امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دج کیا تو اتنا تو سوچا ہوتا کہ مومن کو وفادار کلم کا ہونا چاہیے یا پہلے کلمہ پڑھانے والے کا ہونا چاہیے مومن کی وفاداری کس کے ساتھ ہونی چاہیے فن کی بات تو بعد میں رہے مگر ایمان، عقیدت، غلامی اور محبت کا تکاتہ کیا تھا تو آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پکار اٹھے فرمایا اور تم پر میرے آقا کی انعایت نہ سریں نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا اتنا تو سوچا ہوتا کہ جس ذات کے صدقے سے کلمہ پڑھتے ہیں اس ذات کی حقیقت اور نورانیشت کی حدیث کا انکار اور امام بخاری والی روایت کا اقرار ہم تو امام بخاری کو بھی مانتے ہیں مگر پہلے حدیث مصطفیٰ پر ایمان رکھتے ہیں پھر امام بخاری کو مانتے ہیں پہلے حدیث مصطفیٰ کا ایمان ہے پہلے اس پر ایمان ہے وہ کہیں بھی ملے وہ کوئی بھی لکھے ہاں فن کی بات الگ سے ہے مگر وہ حدیث کوئی بھی لکھے سر آنکھوں پر اس لیے کہ لکھنے والے کو نہیں یہ دیکھو کہ فرمان کس کا لکھ رہے ہیں مگر اس حدیث میں بھی ہمارے علماء نے جب غور کیا تو یہ حدیث اتنا واضح ہے کہ کنفیون کا کسی ایمپیگویٹی کا کسی ابحام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسی حدیث مبارکہ پر بات ہو رہی تھی اور ہم شیخ والاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مددہ ظلالعالی کی مجلس میں بیٹھے اور آپ نے اتنا بے اختیار مسکرا کے فرمایا کہ اس حدیث کے اگر اگلے ایک لفظ کو پڑھ لے دے تو یہ انکار نہ کر پاتے اگلے لفظ کیا ہیں اول ما قلق اللہ القلم اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا قلم ثم ما قال له اکتب پھر اللہ نے اس قلم کو فرمایا کہ لکھ فقال ما اکتب تو قلم نے پوچھا باری تعالی کیا لکھوں فرمایا اکتب ما قانا وما یکون فرمایا وہ لکھ جو تجھ سے پہلے گزر چکا ہے اور جو تیرے بعد ہونے والا ہے اب جس اولی شت کلم والی حدیث کو لے کر مازاللہ نورانی شت مصطفیٰ کا انکار کر ڈالا اور اس حدیث کو اس حدیث کے متضاد بنا ڈالا اگر اسی حدیث کا پورا فاہم حاصل کیا ہوتا اور بخص مصطفیٰ کی اینک کو اتار دیا ہوتا اور ایمان عشق اور محبت میں ڈوب کر اگر پڑھا ہوتا تو یہی حدیث ہی پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ جب اللہ نے قلم کو پیدا کرتے ہی فرمایا کہ لکھ تو کہا کیا لکھوں فرمایا وہ جو تجھ سے پہلے گزر چکا ہے تو معلوم ہوا کہ کچھ وہ بھی تھا جو قلم سے پہلے ہو چکا تھا بے شک قلم کے بعد بھی ہونے والا تھا مگر وہ بھی تو تھا جو قلم سے پہلے ہو چکا تھا تو قلم سے پہلے کیا ہو چکا تھا ارے کچھ اور نہیں وہ میرے آقا کا نور مبارک پیدا ہو چکا تھا وہ تخلیق نور محمدی ہے وہ تخلیق حقیقت محمدی جا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کا نور مبارک پیدا ہو چکا تھا اور پھر وہ جہاں رہا جیسے رہا رب کے قرب میں ذات کے قرب میں صفات کے قرب میں انوار و تجلیات کے قرب میں وہ جہاں رہا جیسے رہا عبادت کرتا رہا بندگی کرتا رہا وہ سارے احوال اور واقعات کلم نے پہلے ذکر مصطفیٰ لکھا پھر کچھ اور لکھا اور کیوں ایسا نہ ہوتا جب اللہ نے کائنات کی ابتداء ذات مصطفیٰ سے کی تو پھر کلم کو یہ عزاز کیوں نہ ملتا کہ وہ بھی اپنی تحریر کی ابتداء ذکر مصطفیٰ سے کرے اور کلم میں جو کچھ لکھا اللہ پر وہی لکھا گیا لہو پر اس کے سوا تو کچھ نہیں لکھا گیا لہو پر وہی ہے جو کلم نے لکھا تو پتا چلا کہ کلم کے لکھنے کی ابتداء بھی ذکر مصطفیٰ ہے بلکہ ذکر زہور مصطفیٰ ہے ذکر حقیقت محمدیہ بلکہ ذکر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو کلم کی ابتداء بھی ذکر نورانی شد مصطفیٰ ہے لہو کی تحریر کی ابتداء بھی ذکر نورانی شد مصطفیٰ ہے کائنات کی ابتداء بھی حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آج مومن اپنی زندگی اور ایمان کی ابتداء و انتہا مصطفیٰ کے ذکر سے کیوں نہ کرے مومن پر بھی یہی ہے کہ ایمان کی ابتداء بھی ذکر مصطفیٰ سے ہے انتہا بھی ذکر مصطفیٰ سے ہے زندگیوں کی ابتداء بھی ذکر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور زندگیوں کا خاتمہ بھی ذکر محمدی پر ہو تب ہی ایمان ہوتا ہے اور پھر یہاں پر اس کانا کو بعضوں نے اس معنی میں بھی لے لیا کہ اس سے مراد اللہ کی ذات ہے اور وہ یوں کہ ترجمہ یوں کر دیا تحریف کر کے ترجمہ یوں کر دیا کہ اس کا ہے کہ اکتب ما کانا وہ لکھ جو تجھ سے پہلے تھا تھا کا ترجمہ کر کے پھر اس کو بنا دیا کہ اللہ تھا تو کلم سے پہلے اللہ تھا تو دوستو اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ وہ لکھ جو تجھ سے پہلے تھا اس کا ترجمہ ہے وہ لکھ جو تجھ سے پہلے ہوا یہ فیل ہے جو تجھ سے پہلے ہوا اور ہوا یہ کس کے لئے استعمال ہوتا ہے جو پہلے نہ ہو پھر ہوا یہ ہے فیل اور فیل تقاضہ کرتا ہے حدوث کا اور جہاں حدوث آ جائے تو اس قدیم کی ذات کیسے مراد ہو سکتی ہے تو پھر یہاں تو مانا ہوا ما کانا کلم بولک جو تجھ سے پہلے ہوا اور ہوا یہ اللہ کی شان نہیں یہ شان مخلوق ہے اور شان محمد مصطفیٰ ہے اور جو کوئی اس کا اطلاع اللہ کی ذات پہ کرے گا کہ اللہ ہوا تو پھر توحید سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا اس کی شان یہ نہیں کہ وہ ہوا ہوتا تو وہ ہے جو پہلے نہ ہو وہ تو عزل سے ہے تھا اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے وہ اصلی اور ابتدی شان کا مالک ہے اور اس نے فرمایا ما کانا وما یکون چونکہ اگر یکون کی جو ترکیب کریں گے وہی کانا کی کریں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جگہ ناکیسہ ہو جائے ایک جگہ تامہ ہو جائے جو کانا جو یکون کا معنی کریں گے وہی کانا کا ترجمہ کریں گے جو اس کی ترکیب کریں گے وہی اس کی کریں گے تو فرمایا وہ لکھ جو تجھ سے پہلے ہوا اور ہوا سے ہر کوئی سمجھ گیا کہ یہ شانِ حدوث یہ شانِ مخلوق ہے یہ شانِ محمدِ مصطفیٰ ہے تو پتا چلا کہ کلم کو حکم دیا جا رہا تھا کہ تُو پہلے وہ لکھ جو مخلوق تجھ سے پہلے میں نے پیدا فرما دی ہے اور وہ کیا ہے وہ میرے آنکھا کا نورِ مبارک ہے اور یہی کلم کی اولیتِ اضافی کا معنی بنتا ہے